بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور بہت سے دوسرے یوٹیوب چینل والوں نے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی کہ حافظ سعد رزوی صاحب کی افغان مجاہدین اور افغان طالبان سے ملاقات ہوئی ہے اس پر آپ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا جو آپ لوگوں نے ہمیں ویڈیو دکھائی اس میں سعد رزوی صاحب ہیں اور ایک سیفی پیر صاحب ہیں جو لاہور سے ہی ہیں اور انہوں نے ملاقات کی اور آپ نے یہ کہا کہ افغان طالبان نے حافظ سعد رزوی صاحب سے ملاقات کیا اس حوالے سے حافظ سعد رزوی صاحب کا خود ویڈیو بیان آ چکا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حافظ سعد رزوی صاحب کی کیا واقعی افغان مجاہدین سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ میں آپ لوگوں کو جب ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ لوگوں کو یقین ہوگا اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس چینل کے اوپر جو بھی خبر ہم اپلوڈ کرتے ہیں درائے سے کنفرم کرتے ہیں کہ واقعی یہ خبر سچی ہے یا جوٹھی تو پھر ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو جو میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں ویڈیو دکھائی تھی اس میں حافظ سعد رزوی صاحب اور جو سیفی پیر صاحب تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ پاکستان کے ہی تھے لیکن وہ جو سیفی پیر صاحب تھے وہ افغانستان کے کچھ لوگ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے وہ افغانستان سے آئے تھے ان کو لے کر آئے تھے حافظ سعد رزوی صاحب سے ملوانے کے لیے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا جب میں آپ لوگوں کو حافظ سعد رزوی صاحب کا اسی ویڈیو کے اندر ویڈیو بیان دکھاؤں گا تو آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گے کہ واقعی حافظ سعد رزوی صاحب افغان طالبان اور افغان مجائتین اور افغانستان کے علماء کرام سے ملاقاتیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو آئیے میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اور آپ لوگوں کو حافظ سعد رزوی صاحب کا وہ بیان بھی دکھا دیتا ہوں باقی جو میں نے پیچھے آپ ویڈیو اپلوڈ کی اس کو بھی اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو لاہور کے جو سحفی پیر صاحب ہیں اور حافظ سعد رزوی صاحب آپس میں بات کر رہے ہیں اور جو ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ افغانستان سے ہی آئے ہیں لیکن اس حبر کی تصدیق حافظ سعد رزوی صاحب نے خود بھی کر دیا وہ میں ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس حبر کی میں نے مکمل تصدیق کی تھی اور یہ حبر حافظ سعد رزوی اور تحریک لبائق پاکستان کی جو مرکزی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو تحریک لبائق پاکستان کے مرکز جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں موجود ہے اس نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اور وہ ٹیم حافظ سعد رزوی کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چلاتی ہے اب میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویش نہیں کرتا اور حافظ سعد رزوی صاحب کا اس حوالے سے جو وضاحتی بیان ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آئیے وہ بیان بھی دیکھتے ہیں ایک ساڑھے دوستن افغانستان کو آئے انہاں دنال کچھ مجائدین بھی سنت ہو دے انہاں کسے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو یقین ہو گیا ہوگا کہ ہمارے چینل کے اوپر جو بھی حبر دی جاتی ہے وہ مکمل تصدیق اور ثبوت کے ساتھ دی جاتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ